پاک فوج مقدم ہے پاکستان ہمارے سارانکھوں پہ ہے اور تم سب اپنی اوقات پہ رہو ایاز صادق نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا اور یہ اسے کہلوایا گیا ہے سوچی سمجھی بنصوبہ بندی کے تحت آپ آخری پتے جو کھیلنے تھے نواز شریف نے کھیل لیے نہ ہم کمی کمی ان تمہیں شکل سے نظر آتی ہیں کہ آپ تمہاری اولادوں کی ہم جی حضوری کریں گے اسلام علیکم طیبہ زیاد سیکنڈ ورڈ بار میں امریکہ کا ایک محاورہ بہت مشہور ہوا تھا لوس لپس مائٹ سنک شپس تو اس کا مظاہرہ ہم نے آج کل اپنے اسیمبلی فلور میں بھی دیکھا ہمارے دو سیاست دان ایک فواد چودری اور دوسرے آیاز صادق انہوں نے کوئی ایسے دو بیان دیئے ہیں جس پہ انڈیا بگلے بجا رہا ہے اور بہت خوش ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ احمق سجن سے دانہ دشمن بہتر بہرحال فواد چودری نے جو کہا وہ سلپ آف دا ٹنگ تھا کیونکہ اس ویڈیو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پلواما میں گھس کے مارا دشمنوں کو لیکن فوراں اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ پلواما کے بعد یعنی بالا کوٹ کی بات کی جو ابھی تک زخم نہیں بھول چکا دشمن بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے کوئی سیکیورٹی ادارہ کوئی ذمہ دار یہ بات کرتا یا اس کی سلپ آف ٹنگ ہوتی تو بات ہوتی سیاستدانوں کی تو سلپ آف ٹنگ ہوتی رہتی ہے لیکن بات وہی وہ کوئی بچے ہیں یا ہم پاکستانی بچے ہیں ہمیں نہیں پتا پلواما میں پاکستان کا اس میں چالیس بندے جو انڈین مارے گئے ہیں وہ خود انڈیا کی اپنی سازش تھی اور یہ بات انڈین اسیمبلی کے فلور پہ خود انڈین اپوزیشن نے کی ہوئی ہے ان کے وزراء نے کی ہوئی ہے کہ پلواما میں چالیس انڈینز جو مارے گئے ہیں وہ خود مودی سرکار کی سازش ہے تو آپ اپنی وزیروں کو پہلے نبڑ لیں آپ اپنی اپوزیشن کو نبڑ لیں اپنے لوگوں کو نبڑ لیں اس کے بعد جو ہمارے منیسٹر سے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے اس کو آپ پکڑیں حقیقت تو آپ بدل نہیں سکتے ابھی نندن آپ کے ترلے منتوں پہ چھوڑ دیا اور پھر ابھی نندن بھی اتنا مشکور اور مرید پاکستان کا ہو کے گیا ہاں ہمارا دوسرا جو سابق سپیکر ہے بڑا سمجھدار بڑا نیوٹرل قسم کا بندہ تھا پتہ نہیں اس کو بھی وہ بھی نواز شریف کا تسلسل لے کے صاحب ظاہر ہے وہ خود سے یہ بات نہیں کر سکتا نا سلیپ آف ٹنگ بھی کہ جی وحس شاہ محمود قریشی کو پسینے نہیں آگئے بلکہ آپ تو یہ دشمن کی زبان آپ دیکھیں تو اس کے سامنے یہ کہ پاکستانیوں کے پسینے چھوٹ گئے اور پاکستانی گھرا گئے کہ رات کے نو بجے حملہ ہو جائے گا تو اس لیے ابھی نندن کو چھوڑ دو یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا مودی کو شاید خوش کرنے کے لیے اور یہ اسے کہلوایا گیا ہے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت جو کہ آج کل توپوں کا رخ پاک فواج کی طرف ہوا ہے یہ بھی اس کا تسلسل لے گی ننفیز ننف آپ آخری پتے جو کھیلنے تھے نواز شریف نے کھیل لیے اب اس سے زیادہ نہیں ایاز صادق نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا اس کے بعد تو پاک فواج کو آ کے ہم ترجمان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا کہ یہ پورا کرنا پڑا کہ یہ پورا ایک ادارہ ہے یہ قالی تم لوگ صرف آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے پاک فوج ایک ادارہ ہوتا ہے آرمی چیف اس میں آتے ہیں جاتے ہیں ان کا ایک اپنا نظم و ضبط ہے یہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے یہ جو جمہوریت جمہوریت کی ڈگڈگی بجاتی ہو نا یہ اسی قسم کے سیاست دان ہے کسی کی سلیپ آف ٹنگ ہوتی ہے کوئی آ کے ایسی بات کرتا ہے جو انڈیا کو خوش کر رہا ہے کوئی سازشی کوئی بغاوتی پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں یہ آج تک پاکستان میں ہوتی آئیں اور ایک دوسرا تم لوگوں نے یہ جو پکڑا ہوا ہے نا کہ جی فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے اثر انداز نہ ہو تو تم سیاست دان بھی تو فوج میں مداخلت کرتے ہو اور فوج پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہو یہ جو طریقہ کار یہ جو جیسے آج کا نواز شریف جو ڈگڈگی لندن سے بجا رہا ہے یہ بھی تو فوج میں مداخلت کر رہا ہے نا یہ بھی تو فوج پہ اثر انداز ہو رہا ہے نا تو سیاست دان بھی اثر انداز ہوتے ہیں جب مرضی کے جرنیل مرضی کے آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں تو سیاست دان فوج پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں جب ان کو اپنی مرض جو نے جنرل کیانی کی طرح پسند ہو وہ زرداری اور نواز شریف دونوں کو پسند تھا تو ان کو ایکسٹینشن دے دی تو تم لوگ اپنی مرضی کے جس سے تم خوش ہو اس آرمی چیف کو جب تم ایکسٹینشن دیتے ہو تو تم بھی تو فوج پہ اثر انداز ہوتے ہو فوج میں داخلت کرتے ہو اور جس کو تم پسند نہیں کرتے اس کو تم ایکسٹینشن بھی نہیں دیتے کہ جی ووڈ کو عزت دو ووڈ کو عزت تم نے کب دی جب کیانی کو ایکسٹینشن ملی تو تم لوگوں نے سو کار جمہوریت نے ووڈ کو عزت نہیں دی جب تم نے جنرل کمر باجبہ کو ایکسٹینشن میں ووڈ دیا اس وقت تم نے کونسی ووڈ کو عزت دی یعنی پھر تم جنرلوں کو ووڈ بھی دیتے ہو ان کی ایکسٹینشن بھی کرتے ہو ان کو اپنی مرضی سے لگاتے بھی ہو اور پھر پرویز مشرف کی طرح ان کو تیارے case میں ہٹا بھی دیتے ہو اور پھر کوئی کوئی پرویز مشرف جیسا بھی اور زیال حق جیسا بھی ہوتا ہے جو شابخون مار لیتا ہے سب ایسا نہ جنرل کیانی نے کیا نہ جنرل رہیل شریف نے کیا نہ جنرل باجبہ کوئی ایسا ارادہ ہے لیکن تم لوگ اتنا مجبور کر دیتے ہو کہ پھر کہتے ہو جی شابخون مارا اب بچے نہیں ہم رہے ہم ستر سال سے سنتے بھی آئے ہیں اور بہت کچھ دیکھتے بھی آئے ہیں تو یہ جن لوگوں کی تو جذباتی وابستگی سیاسی جماعتوں سے ہیں ان کے تو مجبوریاں ہیں کیونکہ ان کے ایم این ایس بھی اور انہوں نے سیاست لڑنی ہے ان کے رشتہ داروں نے سیاست لڑنی ہوتی ہے انہوں نے ووٹ بیچنے اور قریدنے ہوتی ہے ایک عام پاکستانی جس کا صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ تعلق ہے وہ ان باتوں میں نہیں آئے گا بس بہت ہو گئی بڑے الطاف حسین بن گئے بہت بیزتی کروا لی ہے فوج کی بہت کچھ کروا لیا ہے اپنی ایک سیاست کے لیے اور اپنی اپنی بیٹی کو آگے لانے کے لیے تو یہ ساری جو آپ لوگوں کو بلیک میل کرنا ہے جمہوریت کے نام پہ یہ اب آپ کی آج کے دن آج کی تاریخ ٹوٹلی ننگی ہو کے باہر سامنے آگئے پاکستان کے معاملے اور اپنی فوج کے معاملے میں ہم کوئی بہتگی برداشت نہیں کریں گے مسلم لی بہت کیش ہو گئی بڑا نام اس کا کیش ہو گیا جہاں تک فوجی آمر کا تعلق ہے دس سال تو میں نے مشرف کے خلاف لکھا ہے اور نواز شریف کو میں نے سپورٹ کیا دس سال اس کی جلاب اتنی میں تو میں نے سپورٹ جمہوریت کو کیا تھا نواز شریف کو نہیں کیا تھا مسلم لی نون نہیں ہوں خدا نخواستہ نظریاتی مسلم لیگی ہوں قائد آزم کے جنرل سیکٹری کی بیٹی سیالکوٹ ونگ جوت ونگ کے تو جو نظریاتی اور پیداشی مسلم لیگی ہے نا وہ نون کاف میم اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں فوج کی حد تک یا فوج کے خلاف سازش یا بغاوت کسی صورت برداشت نہیں ہوگی آپ کسی پاکستانی کو جس کا نون میم کاف پی 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 ٹی آئی سے تعلق نہیں اس کو ذرا یہ پوچھ کے دیکھ لیں کہ کیا تمہیں مریم اور بلاول قبول ہیں تو اس کا حال آپ دیکھیں وہ کہیں گے نہیں 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 تو پھر تو بس پھر اسی ایسے تنخواہتیں گزارہ کرنے ہیں پھر اسی امران گانو تن سال پورے کرن دینے ہیں اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو دیکھے جائے گے ہمیں جب کینسر دکھایا جاتا ہے تو ہم بخار پہ اور نزلے پہ راضی ہو جاتے ہیں نہ ہم کمی کمی تمہیں شکل سے نظر آتے ہیں کہ اب تمہاری اولادوں کی ہم جی حضوری کریں گے لیکن بلیک مل نہ کرنا کٹر نظریاتی پاکستانی دو قومی نظریے والوں کو بلیک مل نہ کرو پاک فوج مقدم ہے پاکستان ہمارے سارانکھوں پہ ہے اور تم سب اپنی اوقات پہ رہو